بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہوتا ہے انصاف ملزم ایک پندرہ سالہ لڑکا تھا ایک سٹور سے چوری کرتا ہوا پکڑا گیا پکڑے جانے پر گارڈ کی گریف سے بھاگنے کی کوشش کی مزاہمیت کے دوران سٹور کا ایک شلخ بھی ٹوٹا جاج نے فائدہ جرم سنی اور لڑکے سے پوچھا تم نے واقعہ کچھ چرایا تھا بریڈ اور پنیر کا پیکٹ لڑکے نے اعتراف کر لیا کیوں مجھے ضرورت تھی لڑکے نے مختصر جواب دیا خرید لیتے پیسے نہیں تھے گھر والوں سے لے لیتے گھر پہ صرف ماں ہے بیمار اور بیروزگار بریڈ اور پنیر اسی کے لیے چرائی تھی تم کچھ کام نہیں کرتے کرتا تھا ایک کار واش میں ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک دن کی چھٹی کی تو نکال دیا گیا تم کسی سے مدد مانگ لیتے صبح سے مانگ رہا تھا کسی نے ہلپ نہیں کی جرہ ختم ہوئی اور جج نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا چوری اور خصوصاً بریڈ کی چوری بہت ہولناک جرم ہیں اور اس جرم کے ذمہ دار ہم سب ہیں عدالت میں مجود ہے شخص مجتمیت اس چوری کا مجرم ہے میں یہاں مجود ہر فائد اور خود پر دس ڈالے جرمانہ آئد کرتا ہوں دس ڈالے ادا کیے بغیر کوئی شخص کوٹ سے باہر نہیں جا سکتا یہ کہہ کہ جج نے اپنی جیب سے دس ڈالے نکال کے میز پر رکھ دیئے اس کے علاوہ میں سٹور انتظامیہ پر ایک ہزار ڈالے جرمانہ کرتا ہوں کہ اس نے ایک بھوکے بچے سے غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے سے پولیس کے حوالے کیا اگر چوبیس گھنٹے میں جرمانہ جمانہ کرایا گیا تو کوٹ سٹور سیل کرنے کا حکم دے گی فیصلے کے آخری ریمارک یہ تھے اسٹور انتظامیہ اور حاضرین پر جرمانے کی رکم لڑکے کو ادا کرتے ہوئے عدالت اس سے معافی طلب کرتی ہے فیصلہ سننے کے بعد حاضرین تو عشق بار تھے ہی اس لڑکے کی تو گویا ہچکیاں بند گئی تھی اور وہ بار بار جج کو دیکھ رہا تھا کفر کے معاشرے ایسے ہی نہیں پھل پھول رہے اپنے شہریوں کو انصاف ہی نہیں عدل بھی فرائم کرتے ہیں اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ